تو میں نیراج اور ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر دیکھیں فرنس آج پھر ہم بات کرنے والے ہیں ایک نئے فروٹنگ پلانٹ کی کیر کے بارے میں تو فرنس آج پھر جو ہمارا فروٹنگ پلانٹ ہے اس کا نام ہے جنگل جلیبی دیکھیں جنگل جلیبی اس کا نام کیسے پڑھاتا ہے جاتر جو پلانٹ ہے آپ کو روڈ سائیڈ یا پھر جو ہے ایسے بیکار سے علاقوں میں آپ کو گروہ ہوا ملے گا یا پھر اور اس پر جو فروٹ لگتا ہے وہ بلکل جلیبی جیسے لگتا ہے یعنی راؤنڈ شیپ کی طرح گول 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 تو اس لئے جو اس کا نام ہے جاتر جنگل جلیبی بولتے ہیں اور دیکھیں اس کا فرنس اگر اس فروٹ پلانٹ کی میں بات کروں تو اس کی جو پوری کیر ہے کیسے اس کی جو سوالیں آپ کو بنانی ہے کتنا اس کو پانچ دینا ہے کتنا اس کی جو وارٹر کرمنٹ رہتی ہے اور یہ جو پلانٹ ہے آپ کو یہ ملے گا تو پوری جو چرچ ہے اچھی ویڈیو ہم کرنے والے ہیں تو دیکھیں فرنس اس پلانٹ کے اگر بات کی جائے تو یہ جو پلانٹ ہے آپ کو جاتر میں نے جیسے بتایا ہے کہ یہ جو آپ کو جنگل جیسے علاقوں میں جاتر گروہ ہوا ملتا ہے اور یہ جو پلانٹ ہے آپ کو نرسری میں بھی مل جاتا ہے تو فرنس آپ اس پلانٹ کو جو لیں گے جب تو آپ کو جو اگر پورٹ میں گروہ کرنا ہے تو آپ جو ایسے گرافٹی پلانٹ ہی بائی کیجئے گرافٹی پلانٹ پہ ہی آپ کو جو اس میں فروٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے تو فرنس یہ جو پلانٹ ہے تو ہر جنگل کی نرسری میں آپ کو اولیوال نہیں ملے گا یہ جو آپ اپنے نرسری والے اسے ہی ریکویسٹ کر کے جو ہے پلانٹ کو مانگا سکتے ہیں نہیں تو آپ جو ایسے آن لائن بھی کہیں آپ کو ملتا ہے تو وہاں سے بھی آپ اس پلانٹ کو بائی کر سکتے ہیں تو فرنس اس پلانٹ کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں اس پر جو فروٹ ہے وہ یہاں پہ کیوں گا کچھ جنگل جیسے یعنی گول کل جلیبی جیسے لگتا ہے اور اس پر جو فروٹ ہے وہ دیکھیں پہلے جو ہے گرینک لگا لگتا ہے اور جب ریڈک لگا ہو جاتا ہے تو وہ جو فروٹ ہے وہ کھانے کے لائق ہو جاتا ہے اور فروٹ دیکھیں گے یہ تو اس کے شیپ ہے بلکل جیسے پیٹ کی ہمارے جیسے آجڈیاں رہتی ہے ویسے ہی فروٹ آپ کو دیکھیں گے ملتا ہے اور فروٹ کے بات کی زیادہ ہے تو وہ گنکاری کافی رہتا ہے اور اس کے کافی سارے فائدے مغید بھی ہو رہتا ہے تو فرنس دیکھیں اس کے جو آپ کو اگر میں بات کو اس پرٹ میں لگانے کی تو فرنس آپ کو جو ہے گرافٹ پلاٹ کیا پر لینا ہے اگر آپ کو سیٹس کی دورہ گروہ کرتے ہیں تو فرنس آپ کو جو فروٹنگ کافی لمبے سمیں ملنے والی ہے اور اس پلانٹ کی جو ہائٹ کم سے کام پنتر فیٹ سے لے کے چاریس فیٹ تک جاتی ہے ویسے جو پلانٹ ہے ایک جاری نومر ٹائپ کا جو پلانٹ ہے یہ اور اس کے پلانٹ کے اوپر جو ہے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو کاٹ ہے وہ بھی اس پلانٹ کے اوپر رہتے ہیں تو پلانٹ اس کی جو سوائل ہے وہ آپ کو جو اس کی پلانٹ کی ریڈی کرنی ہے تو جیسے پورٹ میں لگانا تو ویلٹری مٹی ہے آپ اس کی ریڈی کیجئے اور اس کے پاس دیکھیں اس میں جو ہے جو پورٹ کا سائز ہے شٹارٹنگ طور پر اگر پلانٹ آپ کو چھوٹے پلانٹ ملائے یعنی بیو پلانٹ تو آپ اس کے لئے کم سے کم کیوں گا کی پہر 8 سے 10 انشی پورٹ بھی اس پلانٹ کو گروہ کیجئے بعد میں جو آپ فائنلیس کو ریپورٹ آپ بڑے پلانٹ میں کر سکتے ہیں کیونکہ چھوٹے پلانٹ کی جو کیر ہے وہ کافی کہوں کی کرنی پڑتی ہے اگر آپ اس کو بڑے شروع میں پورٹ دے دیتے ہیں تو پلانٹ ہے جلدی سے کہوں کی ایک تو اس کی روٹ بڑے جلدی سے جاتا ہے جلدی سے بڑا نہیں ہوگا یا پھر جو ہے پلانٹ آپ کا پہنچ جاتا ہے کیونکہ سوال بہت زیادہ رہتی ہے اور ہٹ اس سمائے جو ہے پانی اب بنا رہتا ہے جس کے وجہ سے پلانٹ آپ کا جلدی خراب ہوتا ہے تو اس پلانٹ کے لئے بات کو دیکھیں اس میں جو پانی کی اگر بات کی جائے تو جو موشے لیویل ہے وہ آپ میں بنا کے رکھنا ہے اور موشے لیویل بنا کے رکھیں مٹی بلکل ڈرائی نہ ہونے دیں سب موشے لیویل بنا کے رکھیں تو پلانٹ آپ کو کافی اچھے سے اگر روز کرتا رہے گا اور جیسے ہی مٹی ڈرائی ہوتی ہے تو آپ جیسے پتیاں ہے یہ آپ نے آپ سے ہی کلوز کر لیتا ہے یعنی کی یہ یہ درشاد ہے کہ اس کو پانی کے جوہاں ڈرائی ٹائپ ڈرائی ٹائپ کا ہی رہتا ہے اگر بات کی جائے دیکھیں پلانٹ میں سوال بتا دی آپ کو پورٹ سائز میں نے آپ کو بتایا ہے اور بات کی ہے اس کی سنلائٹ رکرمینٹ کی سنلائٹ رکرمینٹ ہے اس پلانٹ کو آپ دن کی تین سے چل گھنٹے کی سنلائٹ ہے وہ آپ اس کو دکھا سکتے ہیں باقی اس کو جاتے ڈیج گرمی چھوٹے پلانٹ کو تو برداشت نہیں رہتی بات میں تو پلانٹ جو ہے کافی ایک ہارڈی ٹائپ کا بن جاتا ہے تو یہ پھر وہاں پہ آسانی سے برداشت کر لیتا ہے باقی اس کی جو سنلائٹ کی رکرامنٹ ہے وہ تین سے چار گھنٹے ہی رہتی ہے تو آپ اس کے جگہ پر ایسے پلیس بھی جنگہ پر کر سکتے ہیں جب تین سے چار گھنٹے کی اس کا سنلائٹ مل سکے اگر بات کی زیادہ ہے کہ اس میں جب فروٹ ہے پہلے گرن کلر کا لگتا ہے جو کہ کھانے میں سواس بلکل بھی نہیں رہتا ہے اس کا کافی ٹیسٹ بھی گر آپ کو لگے گا لیکن جب فروٹ ریڈ کلر کا یا نہیں پک جاتا ہے تو آپ جب کھائیں گے تو اس کا کافی ٹیسٹ آپ کو دیکھنے میں ملے گا باقی اس فروٹ کی اگر میں بات کرنا تو اس کے جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو یہ گنکاری اس کا جو فروٹ رہتا ہے اس کے کافی سارے بینیفیشیٹ یہاں پہ رہتے ہیں اور جیسے کی پیٹ کی سمسیت ہے توچہ روگ اور کافی سارے اس کے جو ہے بینیفیٹ یہاں پہ ہیں وہ سب جو ہے اس کے آپ اپنے کسی اور ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ جنگل چلے بھی کی جو فروٹ ہے اس کا کافی کیا کیا بینیفیٹ یہاں پہ رہتے ہیں باقی اس میں جو فروٹ ہے وہ جو ہے آپ کو اپرال کے ٹائم پہ اس میں لگ جاتے ہیں اور باقی جو ہے آپ میں نے آپ کو بتایا جو ہے جھاڑی نموہ پوضہ ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک سپوٹنگ سٹک جرور سے باندھ کے رکھئے اور اس کی جو ہے آپ پروڑنگ میرا کرتے رہیں گے تو کافی اچھے سے رہے گا نہیں تو یہ جو پلانٹ ہے آپ کا ایک جھاڑی نموہ یعنی جھاڑی کی بلکل شیپ لے لے گا جو کی آپ کو کر کرنا بہت مشکل ہوگا اور تھوڑی سی کانٹیں اس پہ بھی رہتے ہیں باقی اس پلانٹ کا ہے دیکھیں گھوٹی کے دوری کر سکتے ہیں آپ اس کی کو سیکھتے ہیں ڈالی پھر تک سٹوٹ پیس پہ پہ زیادہ ہے تو آپ اس کی سٹم کو لیکے جو ہے جو ہے نسیٹ سے گرو کر کے اس کی جو ہے پلانٹ کا عبدا دوری سے آپ کو گرفٹ بھی کرسکتے ہیں اگر آپ پہ تکنیک آتی ہے تو تو باقی میرے پلانٹ پہ باقی جلدی جیسے اس پر فلاورنگ آئے گی تو آپ کے ساتھ جو ہم یہاں پر ویڈیو بھی شیئر کریں گے فلاورنگ کی اور فروٹ کی بھی باقی اس پلانٹ کا جو ہے آپ لگا سکتے ہیں اپنے تیریز گارڈنگ میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں باقی آپ اس کو جو ہے جمین میں گروہ کرتے ہیں تو یہ پلانٹ جو ہے کافی اچھے سے لمبی شیپ لے لیتا ہے کافی وشال روپ لے لیتا ہے اور اس پر فروٹ ہے وہ آپ کو کافی دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو جمین میں تو آپ اس کو جیسے مرشی گروہ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو زیادہ کی جوہشکتہ نہیں پڑھیں گی ویسے بھی جو پلانٹ ہے کہوں گو کہ ایک لومیٹنس والا پلانٹ ہے جیسے کہ آپ نے بیری کا پیڑ دیکھا ہے ویسے ہی یہ پلانٹ یہ رہتا ہے اس کو کم کیر کے آپ یہ عوشکتہ رہتی ہے اور خات کی بھی کو زیادہ عوشکتہ نہیں رہتی ہے یہ اس کی سیمپل سی کیر ہے بھائی پلانٹ کافی ابھی تک جو میں نے اس کے ساتھ ایکسپینس کیا ہے تو بلکل لوگ مینٹنس والا پلانٹ ہے بلکل کم کیر اس کی جورت ہے صرف آپ اس میں پانی کا جو دھیانہ وہ رکھے اور جہاں تیز دوپ دکھائیں گے تو یہ پلانٹ آپ کا جلوی جاتا ہے اور اور وارٹنگ میں بلکل نہ کریں تو یہ چھوٹی سی جن کا ریفرینٹس جتنی میرے کو اس کی نولیج ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے بھائی اس کے ساتھ جیسے میرے ایکسپینس بڑھے گا یہاں پہ وہ آپ کے ساتھ میرے ویڈیوز ہیں وہ یہاں پہ شیئر کرتا رہا ہوں گا تو امید دوستہ آپ کو میری اچھی جو ویڈیو وہ آپ کو اچھے لگے آپ کو اچھے لگے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا دھنے بات ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نے جنکاری کے ساتھ